دریہ ستلچ میں پانی چھوڑے جانے سے 35 سال بعد قصور میں سلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے نکل مکانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بھارت کے جانب سے 21 اگست تک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات کے پیش نظر دریہ ستلچ میں جو ہے مولنگ کا جو بستیاں ہیں ان کو خالی کروایا جانے لگا ہے اور متعدد حواستی بند ٹوٹنے اور بستیوں کو زیر عبانے کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے نگرہ وزیراللہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ قصور میں 35 سال بعد پانی آیا ہے سلاب کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اس سے میں آپ کو جو ہے وہ اگاہ کروں گا اس وقت کہاں کہاں پر کیا صورتحال ہیں تو یہ تمام جو ہے تفصیلات آپ کو اگاہ کروں گا کیونکہ اس وقت میری کوشش تھی کہ میں آپ کو جو لائیو جو ویڈیو جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں سلاب کے جو تازہ ترین جو مناظر ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت وہاں پر جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور نگرہ وزیراللہ پنجاب محسن نکوی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ چلڈن نصفتال میں جو ہے وہ مخیر حضرات نے بہت اچھا کام کیا ہے سلاب کے صورتحال سے باخبر ہیں سلاب سے بچاؤ کے لیے بہترین حکمت عملی جو ہے اسے اپنایا ہے تیاری نہ ہوتی تو بہت سے گاؤں دریا سلابی اس پانی میں اس ریلے میں بہ جاتے ہیں محسن نکوی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں کو جو ہے وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں اسپتالوں میں ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ کیے جارے ہیں اسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملکل کام کریں گے تو بہتر نتائج مرتب ہوں گے دیکھیں میں ایک بات کو یہاں دیکھتا ہوں کہ جب سلاب کی جو صورتحال ہے اس دفعہ سلاب کو بہت اچھے طریقے سے منیٹر کیا گیا ہے اس سے دریائے سترج سے پہلے جہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں چناب میں بھی سلابی اگر صورتحال پیدا ہوئی تھی تو وہاں پر پنجاب اگامیٹر جانب سے بڑے اچھے اکتماعات کیے گئے تھے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بورے والا میں دریائے سترج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے جس کے باعث انتظامیہ نے ہائی الیٹ جاری کر دیا ہے اور تمام جو محکمے ان کو وارننگ جاری کر دی ہے انتظامیہ کی جانب سے محکمہ خوراک اور جوپاسکو کو گندوں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ ہی محکمہ زراد لائسٹروک کو جانوں کے چارے کا انتظام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے سترج میں سلاب کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر جو ہے ڈپٹی کمیشنر امتیاز احمد جو ہے انہوں نے ریسکیو اہلکاروں اور موٹر بورٹس کی تعداد کو بڑھا دیا ہے بارہ پوائنٹس پر بیس موٹر بورٹس اور ساٹس ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ تائنات ہیں جبکہ چھ موٹر بورٹس اور اٹھارہ ریسکیو اہلکار دوسرے ازلا سے جو ہیں وہ لیے ہیں جبکہ خطرناک سلابی ریلے سے سو سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خطرہ ہے دریا سترج میں انتہائی انچے درجے کے سلاب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اس وقت پانی کے جو سطح ہے وہ تیز فٹ تک بلند ہو ہے اور بہاو دو لاکھ اٹھتر ہزار کیوسک تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور تلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کی جو سطح ہے وہ بارہ فٹ اور فتح محمد پوسٹ کے مقام پر سطح جو ہے وہ پندرہ فٹ تک پہنچ گئی ہے ہیڈ سلمان کی مقام پر نچے درجے کا سلاب ہے جہاں پر اسی ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے اور ہیڈ اسلام کے مقام پر جو ہے وہ اکیس اگس سے انچے درجے کا سلاب کا جو ہے وہ امکان ہے یعنی آج رات سے مزید جو پانی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بھارت کی جانب سے اکیس اگس سکتی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات موجود ہیں دریائے سطح سے ملہکہ انتہائی قریب بسیوں کو خالی جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے جبکہ ملہکہ ازلا کی انتظامیہ کو فوڈ جو شلٹرز ادویات بورڈز دیگر اشیاء کو ضروری جو ہیں انہیں فرہام جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں جبکہ دو پی ڈی ایم اے کے مطابق دریاؤں اور ندی نالوں میں انہانے پر پابندی بھی آیت کی گئی ہے انتظامیہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے اسے نافذ کر چکی ہے اور اسے یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ نگرہ وزیراللہ پنجاب نے قصور کے سلابی علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے اور اس موقع پر ڈی پی کمیشنر اور ڈی پی او قصور جو ہیں وزیراللہ پنجاب جو ہیں انہوں نے متعلق تمام جو اقتماعات ہیں اس حوالے سے بریفنگ بھی دیئی ہے سیکٹری محکمہ امرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بریفنگ دیئی ہے اس وقت دریائے ستلچ قصور میں جو ہے وہ ساٹھ سے زائد ریسکیو بورٹ اور آپریٹر دو سو چالیس کے قریب جو ہیں وہ موجود ہیں اور سلابی علاقوں میں اہم مقامات پر ریسکیو بورٹ کے ساتھ خصوصی پوسٹ جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں اور پتن پوسٹ چندہ سنگھ تلوار پوسٹ اور باکر کے جبکہ عثمان والا رتن والا منڈی عثمان والا کوٹلی فتح محمد اور ریسکیو آپریشن جو ہیں وہاں پر ان تمام علاقوں میں جاری ہیں گزشتہ دن قصور کے سلابی علاقے سے پانچ ہزار پانچ سو اٹھتر لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا اور آج بھی جو ہے وہ بڑی تداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کیا گیا ہے اور اسی طرح امدادی سرگرمیاں ہیں اسے مزید جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ جو دن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ 21 اگز تک روزانہ کی بنیاد پر جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں پی ڈی ایم میں کے مطابق جو ہے وہ بھارت کے جانے سے 21 اگز تک روزانہ کی بنیاد پر پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات موجود ہیں جس کے پیش نظر جو ہے وہ دریا سدر شکیب جو ملیکہ قریبی جو بستیاں ہیں ان کو خالی جو ہے وہ کروایا جانے لگا ہے اور متدد حفاظتی بند اور بستیاں زیر آب آنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے اس لیے جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں کو مزید جو تیز ہے وہ کر دیا گیا ہے امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور سلاب کی جو ساتازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم اس سے ہم آپ کو اسی طرح سے اگاہ کرتے رہیں گے تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ